بسم اللہ الرحمن الرحیم بیرے دوستو اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم آٹو لیول مچین کے بارے میں پڑھیں گے آٹو لیول مچین کی کچھ چیزوں کے بارے میں جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے تو یہ ہماری ٹرائک پارڈ کے اوپر مچین لگی ہوئی ہے میں سب سے پہلے آپ کو آئی پیز دکھاتا ہوں تو یہ ہے ہمارا آئی پیز جس کے ذریعے ہم اپنے سٹاف کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد مچین کے ٹاپ پر ہمارا سائٹ پوائنٹو ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم نے پہلے سب سے پہلے ٹیمپریری اپنے سٹاف کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارا ببل ہے ببل کے ذریعے ہم نے اپنی مچین کو لیول کرنا ہے اس کے بعد مچین کو ہاریزنٹل روٹیٹ کرنے کے لیے اس کا لیفٹ اینڈ رائٹ سائیڈ دوسرے سائیڈوں پر ایک موونگ بٹن ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم سلو موشن موڈ میں اپنی مشین کو روٹیٹ کر سکتے ہیں یہ تھی مشین کی رائٹ سائیڈ اب ہم چلتے ہیں لیپٹ سائیڈ پہ لیپٹ سائیڈ پہ مووئنگ بٹن کے ساتھ ہمیں ایک فوکسنگ بٹن بھی ملتا ہے جس کے ذریعے ہم اپنی آئی سائیڈ کے مطابق اپنے سٹاپ کو کلیرلی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے لیول مشین میں تین فٹ سکریو ہوتے ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے ہم ببل کو لیول کرنے میں ہیلپ حاصل کر سکتے ہیں ببل کا لیول ہم نائنٹی پرسنٹ تقریباً ٹرائپٹ سے ہی کرتے ہیں اس کے بعد ہم اپنی لیول مشین کو ٹرائپٹ کے اوپر سیٹ کرنا سیکھتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی ٹرائپٹ کی ایک لیگ کے سکریو کو اوپن کرتے ہوئے اپنے ٹرائپٹ کو اپنی باڈی ہائٹ کے مطابق ایڈجیسٹ کر رہا ہوں باڈی ہائٹ کے مطابق ایڈجیسٹ کرنے کے بعد ہم نے فسٹ لیگ کے سکریو کو ٹائٹ کر دینا ہے اور باقی دو لیگز کے سکریو کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد ان دونوں لیگز کی ہائٹ کو بھی پہلی لیگز کی ہائٹ کے مطابق ایکول کر لینا ہے اور ایکول ہائٹ تینوں لیگز کی ایکول ہائٹ کرنے کے بعد باقی دو لیگز کے بھی سکریو کو ٹائٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اپنی ٹرائپارڈ کی تینوں لیکس کو اپراکسی میٹلی ایکول ڈسٹنس پر سپریڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد ٹرائپارڈ کی ایک لیکس کو پریس کر دینا ہے تاکہ ہمیں لیول مشین کو ٹرائپارڈ کے اوپر لگانے میں کوئی پرابلم نہ ہو اس کے بعد ہم نے باکس سے لیول مشین کو نکال کر ٹرائپارڈ میں موجود بول کے ذریعے اپنے لیول مشین کو اس کی پلیٹ کے اوپر رکھ کر اچھے طریقے سے فکس کر لینا ہے ٹرائپارڈ کے اوپر لیول مشین کو فکس کرنے کے بعد ہمارا نیکس کام ہے بابل کا تو سب سے پہلے ہم نے ٹرائپارڈ کی دو لیکس کو زمین کے اندر تھوڑا سا پریس کر کے فکس کر لینا ہے اور تیسری لیکس کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے بابل کرنا ہے جس لیک کو استعمال کرنا ہے اس لیک کے بلکل سامنے ہمارا بابل ہونا چاہیے تو میں آپ کو پکچر دکھاتا ہوں پکچر دیکھ کر آپ کو کلیرلی سمجھا جائے گی کہ ہمارا بابل اس طرح ہماری اس لیک کے بلکل سامنے ہونا چاہیے اس پکچر کو زوم کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے بابل کی کیا پوزیشن ہے اس پکچر کے مطابق ہمارا بابل جو ہے وہ ہماری لیک کے لیفٹ سائیڈ پر گیا ہوئے ہے تو ہمیں اپنے لیک کو لیفٹ اور رائٹ کسی بھی ڈریکشن میں موف کر کے اپنے بابل کو اپنے لیک کے بالکل سامنے لے کر آنا ہے لیک کو موف کرنے کے بعد ہمیں اپنے بابل کو یا اس پوزیشن میں لانا ہے یا اس پوزیشن میں لے کر آنا ہے اس کے بعد لیک کو تھوڑا سا اپ اینڈ ڈاؤن کرنے سے اپراکسیمیٹلی ہمارا بابل سنٹر ہو جائے گا جو باقی ہوگا وہ ہم تھوڑا سا سکریو کے ساتھ کر سکتے ہیں کمپلیٹ بابل ہونے کے بعد ہم نے اپنی لیفل مشین کو 360 ڈگری پہ روٹیٹ کر کے چیک کر لینا ہے کہ کہیں کسی جگہ پہ ہمارا بابل آٹ تو نہیں ہو رہا ہماری مشین اب کمپلیٹلی بابل ہو چکی ہے تو اس کے بعد ہم اپنی مشین کو روٹیٹ کر کے بی ایم کی طرف کر لیتے ہیں جہاں سے ہم نے اپنے کام کو سٹارٹ کرنا ہے یہ ہمارا لیفلنگ سٹاف جس کی دونوں سائٹوں پہ رائٹنگ ہوتی ہے ایک سائٹ پہ پوٹیٹ سسٹم میں اور ایک سائٹ میں میٹرک سسٹم میں اس کے بعد ہم اپنے لیفلنگ سٹاف کو اپنے بی ایم کی اوپر رکھ رہے ہیں اس طرح ہم مشین کے آئی پیس کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے کام کو کانٹینیو کر سکتے ہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے موسیقی